بہن کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نے ان کو پانچ مرتبہ طلاق دی ہے لیکن اس کے باوجود زبردستی ساتھ رکھا ہوا ہے مجھے کنٹرول ام سے بتایا کہ وہ شوہر دھمکیاں دیتا ہے کہ اگر تو گئی تو پھر تیرے ماں باپ کو مار دوں گا تو وہ مجبوراں رہ رہی ہے کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں نے تمہیں طلاقیں دی ہیں اور اس کے بعد زبردستی رکھتا ہے تو پھر یہ ووال شوہر کے اوپر ہے آپ جتنا یہ بہن سے میں مخاطب ہوں کہ آپ جتنا اپنے آپ کو بچا سکیں بچائیں اس کے قریب آنے سے اس کو قریب آنے سے جتنا ہو سکتا ہے لیکن چونکہ اب آپ کے لئے یہ جان سے مارنے کے اگر وہ صحیح دھمکی دیرہ ہے اور واقعی گولیاں مار دیتا ہے آپ کے ماں باپ کو یا آپ کو خوف ہے کہ اگر نہیں مانوں گے تو ایسا کر گزرے گا تو پھر آپ وہاں پر رہ سکتی ہیں اور زبردستی اگر وہ کرے تو اس کے اوپر ووال ہے آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور اگر بالفرض قول میں اختلاف ہو گیا شوہر کہتا ہے میں نے طلاقے دی نہیں آپ کو سمجھ میں آیا کہ مجھے اس نے طلاقے دی ہیں ایسی صورت میں پھر اگر کسی مفتی صاحب سے فتوہ لیں گے بھی تو وہ آپ سے کہیں گے پہلے کہ آپ گواہ پیش کریں کہ اس نے طلاقے دی تھی اگر آپ دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں گواہ پیش نہ کر سکیں تو شوہر سے کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ کہ تم نے طلاق نہیں دی اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو شوہر کا قول معتبر ہے کوئی طلاق واقعے نہ ہونے کی حکم دیا جائے گا ایسی صورت میں آپ کا ان کے ساتھ لینا بالکل ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی یہ کہا گیا اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ طلاقے دی اور یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو جس طرح ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں تو بہرحال اگر آپ یہ سمجھتی ہیں شوہر طلاق کا اقرار کر رہا ہے اور آپ سمجھتی ہیں زبردستی رکھا ہوا ہے تو وبال اس پر ہے اور یہ یاد رکھیں کہ بہرحال جب جسمانی تعلق قائم ہوگا یہ زینہ خالص ہوگا اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو ولد و زینہ ہوگا اور ایک ایک لمحہ آپ لوگوں کا ہے حرام لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ واقعی آپ کو زبردستی رکھا ہوا ہے تو آپ پہ وبال نہیں لیکن دوسرا یہ آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا آپ قانونی راستہ اختیار کر کے جان چھڑا سکتی ہیں کہ نہیں ایک لمحہ کے لئے انسان اپنے آپ کو قربان کر دے یہ بہت بہتر ہے اس حرام زندگی سے تو بہت بیسٹ ہے کسی طرح گھر سے آپ بھاگیں کچھ بھی کریں اور پولیس میں تھانے میں جا کر بتائیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لئے راستے بنائے گا ظالم کا ظلم ایک حد تک چلتا ہے اس کے بعد نہیں چلتا کوئی بھی فیرون سے زیادہ طاقتورت ہوئے نہیں ہوگا فیرون کو اللہ نے غرق کر دیا تو اس طرح کے جو ظالم حضرات مجھے سن رہے ہیں جو زبردستی کر کے غریبوں کی غربت سے ان کے کمزوروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان پر مسلط ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا انجام بہت دردناک ہونے والا ہے آپ کو اتنی بری موت آئے گی کہ آپ پناہ مانگیں گے سات سمندر بھی آپ کو پلا دیا جائیں تو آپ کی پیاس ختم نہیں ہوگی حلق میں کانٹے ہوں گے ایسے لوگ مرنے لگے ہیں تو ان کی جو قریبی لوگ ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں ان کا مو کھول کر دیکھے گا زبان پہ آپ کو اتنے لمبے لمبے کانٹے نظر آئیں گے اس قسم کے ظالم لوگ جو ظلم کیے کرتے ہیں اور توبہ کیے بغیر مریں ان کا انجام بڑا میں نے خود اپنے آنکھوں سے بڑا دردناک انجام دیکھا ہے اور اس کے بعد آپ کو عذابات قبر کی بشارت ہے آپ کی وہاں چیخے سننے والا کوئی نہیں ہوگا یہاں تو آپ گھور کے دیکھ لیتے ہیں گن اٹھا لیتے ہیں تھپڑ مار دیا گالیاں بگ دیں آپ کے پاس افراد ہیں گارڈز ہیں پچاس ساٹھ یہ آپ نکلتے ہیں تو بڑے روب کے ساتھ نکلتے ہیں قبر میں جائیں گے آپ سے زیادہ مسکین کمزور ضعیف اور دبا ہوا ڈرا ہوا سہما ہوا بے بس اور کوئی بھی نہیں ہوگا اور وہاں پہ مارے لگیں گے رات دن آپ کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا پھر میدانِ مہاشر میں سارے مظلوم کھڑے کیے جائیں گے آپ جیسے ٹارزن کو بھی کھڑا کیے جائے گا وہاں پہ آپ کام پرے ہوں گے رنگ فق ہوگا نگاہیں شرم سے جھکی ہوں گے سر جھکا ہوگا اور اس سارے غسلی نگاہوں سے دیکھ کر ساری آپ کی نیکییں لے جائیں گے اگر ہوں گی تو ورنہ ان کے گناہ آپ کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے اور فرشتے گردن سے پکڑ کے گسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے کے جائیں گے اور جہنم کی گہرائیوں میں گرائیں گے اور وہاں پہ پھر آدمی جب گسیٹ رہا ہوگا تو ہاتھ جوڑ کے مافیاں مانگ رہا ہوگا مجھے بچا لو نہیں بچایا جائے گا میری ایک کلپ سنائیں ایسے ظالموں کو سنائیں اگر تو یہ ہدایت ہوگی ان کی قسمت میں تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا ورنہ ان کا انجام یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنے پاس سے یہ قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوا ہے بڑا برا انجام ہے میرے آقش صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے صحابہ کرام نے عرض کیا ہمارے نجدیک تو مفلس اور کنگال وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ دراہیم ہے نہ دنانیر سرکار نے فرمایا لیکن میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو میدانِ معاشر میں پہاڑ کے برابر نیکیں لے کر آئے گا لیکن کسی کو گالی دی تھی کسی کو مارا تھا کسی کا مال دبایا تھا تو یہ ان میں سے کوئی اس کی کچھ نیکے لے جائے گا دوسرا کچھ نیکے لے جائے گا کوئی کچھ نیکے لے جائے گا حتیٰ کہ اس کے نامِ عامال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی اس کے بعد جہنم ہوگا یہ انجام بیان ہوئے تو خدارہ طاقت کو آپ کو مظلوم کی مدد کے لئے استعمال کریں غریبوں کی مدد کے لئے استعمال کریں اللہ آپ کو عزت دے گا وقار دے گا ایک مسنوئی عزت ہوتی ہے کہ آپ مار پیٹ کر کے روب جمع کے ظلم کر کے حاصل کرتے ہیں اس میں بندہ سامنے عزت دیتا ہے پیٹ پیچھے آپ کو گندی گندی گالیاں دے گا لانتیں کرے گا ہاتھ اٹھا کے بدعائیں دے گا ایک ہے کہ آپ اپنی طاقت کو اپنے زور کو اپنے مال کو اللہ کے لئے غریبوں کے لئے استعمال کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ان اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں اس میں پھر سامنے تو ہوگی ہوگی عزت تنہائی کے اندر بھی مسلح اچھا کے لوگ آپ کے لئے دعائیں کر رہے ہوں گے اور جب آپ مریں گے تو ہزار ہاں لوگ آپ کے لئے دعائیں کریں گے اور آپ کی قبر انشاءاللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی اللہ ہدایت عطا فرمائے